بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نانی مکہ کیچن میں آپ کو خوش آمدید آج ہم بنانے جا رہے ہیں پالک آلو یہ بنانے کے لئے ہمیشہ یہ پالک یہ تقریباً ایک گڑی پالک ہے اس کو ہم نے اچھے سے دھو لیا اور کٹ لیا دو عدد آلو ان کو ہم نے اچھے سے دھو لیا اور اس طرح سے کیوز میں کٹ لیا دو عدد درمیانے سائز کی پیاز اور دو عدد ٹماٹر ان کی ہم نے پیوری بنا لی اور ایک کھانے کا چمچ بھر کر لیسن ادرک کا پیسٹ سب سے پہلے ایک گڑاہی کے اندر آدھی پیالی آل ڈالیں گے اس کے اندر ہم ایک ٹی سپون سپیز ہیرہ ڈالیں گے اور اس کو کڑکڑائیں گے اس کے اندر ہم پیاز ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے فرائے کریں گے پیاز نورم ہو چکے ہیں اس ٹیس پر ہم اس کے اندر ایسن ادرک کا پیسٹ ڈالیں گے اور اچھے سے بھونے گے اب اس کے اندر ہم ٹماٹر ڈالیں گے اباری ہے خوش مسالہ جاڑ ڈالیں گے جس کے اندر سوکا دھنیا ایک کھانے کا چمچ حلدی ہاف ٹی سپون لار میرش وان ٹی سپون اور نمک ہزے زاکا یہ سب چیزیں ہم مسالہ کے اندر ڈال کر اس کو اچھے سے بھونیں گے ان سب چیزوں کو ہم نے مسالہ کے اندر ڈال کر اچھے سے بھون لیا اور یہ اس کا آئل بھی اوپر آرہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے اباری ہے پالک جاڑ لیں کی پالک کو ہم نے اس کے اندر شامل کیا اب چند ہی منٹوں کے اندر یہ دب جائے گی یعنی کہ اس کا پانی نکلے گا اور یہ کم ہو جائے گی سائز میں اس کے اندر آلو شامل کریں گے یاد رہے اس کے اندر ہم نے کوئی ایڈیشنل پانی نہیں ڈالا کیونکہ پالک کے اپنے اندر بہت پانی ہوتا ہے اور یہ اپنے ہی پانی میں گل جاتی ہے دلیشنل پانی ہے ہم اس کو بھونے گے ایڈیشنل پانی پانی پھنے دس منٹ گزرنے کے بعد پالک نے کس قدر پانی چھوڑ دیا ہے یہ اپنے ہی پانی میں گلے گی اور اسی پانی میں آلو بھی گل جائیں گے ہم نے اس کے اندر کوئی ایکسٹر پانی نہیں ڈالا دس منٹ گزرنے کے بعد یہ دیکھیں آلو پالک بلکل تیار ہے اس ٹیج پر ہم اس کے اندر تھوڑا سا گرم مسالہ شامل کریں گے اور اچھے سے مک کریں گے اور ساتھ ہی پلیم کو آف کر دیں گے اب باری ہے اس کو ڈش آؤٹ کریں گی ایک پلیٹ میں ہم اس کو نکالتے ہیں ہمارا مزے دار سالح تیار ہے اس کو آپ چپاتی کے ساتھ کھائیں یہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور خاص طور پر چپاتی کے اوپر اگر گھی لگا کر کھائیں تو اس کا مزہ دبالا ہو جاتا ہے اس کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک دیجئے گا امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئی اس کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنی داؤں میں یاد رکھیں ہماری ویڈیوز دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ